اہل محمد بلندر صلوات برائے خشنو دیئے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با آواز بلند بلندر صلوات برائے خشنو دیئے اہل بیت اتھار علیہ السلام بلندر صلوات برائے خشنو دیئے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بلندر صلوات برائے خشنو دیئے مولا اباس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندر صلوات بلندر صلوات اللہ علیہ وسلم ملک کے حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو روڈ بلوک ہونے کا مسئلہ چل رہا ہے تو لہور سے آتے ہوئے چیٹی روڈ ہمائی طرف جہاں سے ہم نکلے تھے بلوک تھا موٹر بے سے گھونکے آئے اس میں زیادہ ٹائم لگ گیا تو بارل آپ سے بھی وعدہ تھا اور بانی ایجیشن کا آپ لوگوں سے وعدہ تھا اور ہم سب کا رسول خدا سے وعدہ تھا تو جس طرح سے عذر کا بھی فرما رہے تھے کہ ہم انتظار کرنے والے لوگ ہیں انتظار میں ہم گھبراتے نہیں ہیں تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں جس کا انتظار صدیوں صدیوں اور پھر ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہمارے آنے پر اپنے چہرے کھل گئے ہیں تو سوچئے ان کے آنے بھی کیا ہوگا ہم تو گناہگار ہیں ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں ہمارے آنے سے چہرے کھل گئے ہیں انتظار کے بار کہ پھر اس بارہویں کے آنے پہ ہم سب کے ذرکار کے آنے پہ کیا بات ہوگی تو دور دور پڑھیں امام کے ظہور کے لئے وہ آوازیں بھلا نعرہ سا رہے ہیں میں تو رسول پر قربان ہوں اور ان میں ہاتھ اٹھا کر بتا رہا ہوں آپ میں سے کون کون رسول پر قربان ہے وہ ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ 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 سب قربان ہیں رسول پر تو پھر بولنا پڑے گا ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جی ہے جی ہے جاگئے گا جاگئے گا ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دعا نمکہ محبوب یا گانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسی دین کا لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسی دین کا لگانا ہے ماشاءاللہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھانا آنکھیں بند رکھنا مسجد نبی گمبہ دی خزر آنکھوں میں آنکھیں بند ہوں گمبہ دی خزر آنکھوں میں اور شیر کا لکھ لیجے گا پورے نور سی رائے ہیں گمبت پہ نگاہیں ہیں پورے نور سی رائے ہیں گمبت پہ نگاہیں ہیں جلبے بھی انوں کے ہیں منظر بھی سہادہ ہیں جلبے بھی انوں کے ہیں منظر بھی سہادہ ہیں آؤ 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 در سہرہ پہ پھیلائے ہوئے دامر آؤ در سہرہ پہ پھیلائے ہوئے دامر ہے نسل کریموں کی رجبانہ خرانہ ہے ہے نسل کریموں کی رجبانہ خرانہ ہے آؤ در سہرہ پھلائے ہوئے دامر ہے نسل کریموں کی رجبانہ خرانہ ہے ہے نسل کریموں کی رجبانہ خرانہ ہے رسول اللہ جزاک اللہ ازاک اللہ بیس تھوڑا سا بڑھائیے شارت بہت 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 محمد 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 بیتر دعا کریں س For محمد محمد دو تین باتے میں بچوں سے کہنا پہنچاؤں گا بیٹا جو لوگ بھی اپنے جوتے پہن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جوتے نہیں پہنتے جوتے اتارو کیونکہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پاک ہستی آتی ہیں یہاں جوتے نہیں پہننے چاہیے ہیں اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا ہے بڑے بھی ما شاء اللہ ممبر پر بھی وہاں بھی جوتے پہن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی جو لوگ ایسے میں نے ان کو بتائیں کہ ہمیں دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں لہٰذا ہمیں خود بھی یہ چاہیے کہ جوتے اتار کرانے چاہیں درود پڑے محمد وآلہ شزاک اللہ آئیے پی نصر الدین شاہ صاحب جو کہ اہلسل نظر جماعت کے بزرگ بھی رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کے ریدین بھی ہیں پنجاب میں عاشق رسول عاشق اہل ویرد تھے اور جس طرح سے انہوں نے اس کلام کو لکھا ہے دن سے دعا نکرتی ہے جو عشق رسول عاشق اہل ویرد کی دل میں تھا اس میں ڈوب کر وہ لکھا کرتے تھے خدا ان کو آلالین میں جگہتہ فرمائے پی نصر الدین شاہ صاحب کو اب لکھتے کیا ہیں میرے ساتھ مل کر پڑنا ہے آپ نے جشن کو جشن کی طرح منانا ہے جیسے کبلاہ فرما رہے تھے جشن کرتے نہیں جشن تو منایا جاتا ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا جو مدینے کی لوہ سے تجلی لگایا ہوا ہے جو مدینے کی تجلی سے لوہ لگایا ہوا ہے جو مدینے کی تجلی سے لوہ لگایا ہوئے میرے ساتھ پڑنا ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لوہ لگایا ہوا ہے لو مدینے کی تجلی سے لوگایا ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں انوار بنائے کی تجلی سے لوگایا ہوا ہے کشتیاں اپنی ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں انوار بنائے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جو مدینے کی تجلی سے لوگایا ہوا ہے نہ نیسے لگایا ہوا ہے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کہ پھول برساتے ہیں مجھ پاک آتا ہے میں پڑھنے میں ڈسٹرک ہوتا ہوں سبح جو بڑھتی ہے محبت ہے آپ کے اپنی جگہیں لیکن تھوڑا سا معذر تیسا چاہوں گا پھول رکھ دیجے لامدین کی تجربی سے لگائے تپرے ہوئے ہیں لامدین کی تجربی سے لگائے لامدین کی تجربی سے لگائے لامدین کی تجربی سے لگائے ہوئے ہیں لامدین کی تجربی سے لگائے ہوئے ہیں ایک جلک آجا ایک جلک آجا ایک جلک آجا دکھا گمبد خزران کے مکیم یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک جلک آجا دکھا گمبد خزران کے مکیم کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں لامدین کی تجربی سے لگائے ہوئے ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا اندازہ ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہاں گار کہاں سرکار کا روزہ اپنے گناہ نظر آتے ہیں اور سرکار کا کرام نظر آتا ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ شرم سیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا شرم سیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں کے عیب کو چھپا تو میں تیرے عیب چھپا ہوں گا تو میرے بندوں کے عیب کو آشکار کرے گا میں تیرے عیب کو آشکار کروں گا یہ بند نے سوال کیا یار یہ جب اللہ نے کہا ہے تو یزید بھی تو اللہ کا بندہ تھا تم اس کو گناہگار کو آشکار کیوں کرتے ہو تو اللہ نے صاف کہا ہے مشرق و فاجر کے لیے نہیں کہا اللہ نے مشرق و فاجر کے لیے عمر بالمعلوم پر نحیر المنکر کرنا ضروری ہے جو اپنے گناہوں پر ثابت قدم رہے کہ نہیں جی میں تو صحیح کر رہا ہوں حلال نے محمدی کو جو نام آنے جو رسول نے حرام قرار دی اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے تو دفاع بنتا ہے اس کے لیے آواز بلند کرو بتاؤ کہ یہ فاسق و فاجر تھا اس کام سے کوئی تعلق نہیں لیکن ایک مومن بندہ جس سے گناہ ہو ہی سکتا ہے اس کے عیب کو آشکار نہ کرو ورنہ خدا تمہارے عیب کو آشکار کردے گا ٹھیک ہے اب دیکھنا کرم ان کا کیا ہے اللہ کا کرم کیا ہے رسول اللہ الرسول کا کرم کیا ہے مشورہ ان لوگوں کے لیے جو بحث میں پڑ جاتے ہیں پھر ہم ان کو بولیں گے حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کرو شکر کرو شکر کرو تیری لومنی اب دیکھے یہ میرا بھی یقینہ ہے پھر میں سبین شاہ صاحب کب کی یقینہ تھا کہ بروز حشر ہماری شفاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشیف لائیں گے معصومین فرما چکے ہیں بروز حشر ان تمہاری شفاعت ضرور کریں گے لیکن برزق کی تیاری کر کے آنا مولا نے معصوم نے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم گناہ میں پڑے رہو اور پھر ہم شفاعت کریں گے ایسا نہیں برزق کیا ہے جو آپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جب تک قیامت نہیں آتی آپ کو جس مقام پر ٹھہرائے جاتا ہے عالم برزق ہے اس لیے جو مومن ہوگا وہ نہ دنیا میں گناہ کرے گا نہ توقع کرے گا ہے نا تو پھر اب سوال ہے بروز حشر جب فائنل وقت آئے گا جب انسان اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے تو اللہ بھی ماف کر دیتا ہے رسول بھی ماف کریں گے لیکن پشیمان ہونا ضروری ہے اور اس گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا بھی ضروری ہے اب سنیے گا کیا خوبصورت مقتہ لکھا ہے پی نظر دیش آزام نے کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کبھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کبھاری ہو نصیر اب تسرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تسرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اللہ کل 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 بہت شکریہ بہت شکریہ سلوات پڑھے محمد وارم ایک ذرا جگتی ہوئی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد دیکھیں عالم برزق کا میں نے ذکر کیا ایک ہوتا ہے عالم اروہ میں آپ کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں اجازت نہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے عالم اروہ کہ ہم دنیا میں نہیں آتے وہاں ہماری اروہ نبادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر یہ کریں گے تیری اطاعت کریں گے تیرے رسول کے اطاعت کریں گے تیرے حلی بیت کے اطاعت کریں گے یہ ساری چیزیں ہم مانکے آتے ہیں یہ الگ بات ہے دنیا میں آکے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں بہت سے لوگو یاد رہتے ہیں لیکن پھر اب جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو قیامت نہیں آجاتی یہاں سے جاتے تو عالم برزق میں ٹھہر آجاتا ہے جہاں پر تمام اروہ موجود ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آجی جو بندہ آج مرا دس سال پہلے مرا جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک وہ اس مقام پڑھے گا اس مقام کو کہتے ہیں عالمِ برزق عالمِ برزق کا سفر ہر شخص نے کرنا ہے میں نے بھی اور آپ نے جس طرح سے ایک جہاز میں سفر کیا جاتا ہے تو اس میں ایکانومی کلاس بھی ہوتی ہے بزنس کلاس بھی مثال دینے کے لئے جو ایکانومی کلاس کا پیسنجر ہوتا ہے وہ ایکانومی لانچ میں رہتا ہے جو بزنس کلاس کا پیسنجر ہوتا ہے وہ ٹرانزٹ میں بزنس کلاس میں رہتا ہے جو سفر کر رہا ہوتے ہیں فرس کلاس میں فرس کلاس میں رہتا ہے یہ تو ہے دنیاوی کلاس ایک اس سے بڑی بھی کلاس ہوتی ہے اس سے بڑے سفر کے لئے وہ سفر عالمِ برزق کا سفر ہے اس میں بزنس کلاس سے فرس کلاس سے اوپر کی کلاس ہوتی ہے معرفت محمد والے محمد دل میں رکھ کر جانے والے کے لئے اب اس کا سفر کیسا ہے عظم نیر صاحب کا کلم اٹھتا ہے شکو پورا کے مشہور زاکر بھی ہیں وہ لکھتے ہیں عالم برزق کا سفر اب آپ نے درود پڑھا ہے نا محمد والے محمد پر ایک درود پڑھیں اور مزید محمد والے محمد پر سلوات پڑھیں آپ کو میرا جکراؤں سلوات پڑھیں آپ کو میرا جکراؤں اے عالم برزق کا سفر نام سراؤں اے عالم برزق کا سفر نام سراؤں یہ عالم محمد کی عطاں میں سفر ہے یہ عالم محمد کی عطاں میں سفر ہے ہر مصرے پہ عقیدے سے عقیدہ ملے تو بولنا ورنہ خاموچ رہنا یہ عالم محمد کی عطاں میں سفر ہے یہ پرچم عباس کی چھاؤں میں سفر ہے یہ پرچم عباس کی چھاؤں میں سفر ہے یہ بنت پیمبر کی دعاوں میں سفر ہے یہ بنت پیمبر کی دعاوں میں سفر ہے جو خلد میں چلتی ہے ہواوں میں سفر ہے ہر بار پہ سب صاحب ایمان ملے گے پوزر کہیں کار پر کہیں سلمان ملے گے بوزر کہیں کار پر کہیں سلمان ملے گے پوزر کہیں کار پر کہیں سلمان ملے گے ہر پڑھنے والے کیلئے اور ہر سننے والے کیلئے شعریں سنو وہ جن پہ صدا ناز تو خود کرتا رہا ہے وہ جن پہ صدا ناز تو خود کرتا رہا ہے دن رات جنے جھوم کے تو جھوم کے تو جھوم کے تو سنتا رہا ہے سن سن کتنے خوب تو خوش ہوتا رہا ہے جو مجلس شفیر میں تو سنتا رہا ہے جو مجلس شفیر میں تو سنتا رہا ہے جو مجلس شفیر میں تو پڑھتا رہا ہے وہ پاک فرائل تجھے یوں ناس ہے آئے اب لینے تجھے خود سکی آباس ہے آئے اب لینے تجھے خود سکی آباس ہے آئے ہم لہور سے چلے بائی روڈ کئی موڑ آئے کئی چوک آئیں کئی موڑ آئے کئی چوک آئیں جس چوک پر پہنچے اس شہر کا جو نامدار آدمی تھا اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اس کی کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے اب یہاں ہم بیٹے ہیں شکرگرد میں یہاں بھی چوک پر جو علاقے کا نامدار آدمی ہوگا اس کی تصویر لگی ہوگی اس کی کوئی نشانی لگی ہوگی یہ اصول ہے اب اس چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہو ایک اپنا خیال پیش کیا ہے کہ یہ تو دنیا ہے دنیا کا سفر ہے آخرت کا سفر ہے اب یہ استیارہ پیش کیا ہے انہوں نے استیارہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ اگر ایسا رستہ ہو تو وہاں ہوگا کیا آپ سنیے گا لے جاتا ہے سرکار کی ایدید کو رستہ لے جاتا ہے سرکار کی ایدید کو رستہ یہ لے جاتا ہے سرکار کی ایدید کو رستہ اور ان کے فضائل کی ایدید کو رستہ جاتا ہے یہی وادی توہید کو رستہ اس راہ پہ یوں حال احمد کا قلب ہے اس راہ پہ یوں حال احمد کا قلب ہے اس راہ پہ یوں حال احمد کا قلب ہے اس راہ پہ یوں حال احمد کا قلب ہے حیدر 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 حیدری جزاک اللہ زندگیاں ہوں زندگیاں ہوں سلامت رہیں اب عظم نیر صاحب لکھتے ہیں مکتہ بڑا خوبصورت ہے جس خوبصورت انداز سے آپ نے سنا خود آپ کو سلامت رکھ کیا یہ بات ہو یہ کمال نہیں ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے کمال یہ ہے کہ مولا علی خود کہیں یہ میرا چاہنے والا ہے کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے کمال تو یہ مولا کہیں یہ میرا چاہنے والا ہے دیکھو کمال تو یہ ہے کہ اللہ سے فخر کر کے مولا علی کہیں خوش ہو کر کہیں اللہ دیکھیں میرا چاہنے والا ہے سارے انبیاء سے علی کہیں کہ انبیاء سب دیکھیں یہ میرا چاہنے والا ہے ساری دنیا سے علی کہیں دیکھو یہ میرا چاہنے والا ہے کمال کی بات نہ ہو جائے کہ اگر مولا علی خود کہیں خدا ہم سب کا کرزارہ سا کردیں تو پھر کمال ہو جائے گا کہ جب مولا کہیں گے مومن میں تیرے نیک مقدر پہ ہو نازار مومن میں تیرے نیک مقدر پہ ہو نازار ایک جگہ تو مولا کی سفارش چلے وہ تو کمال ہے ہی لیکن ایک جگہ انسان کے عمال بھی ہو پھر مولا کی سفارش بھی ہو تو وہ کمال ہو جائے گا پھر تو مولا کہیں گے کہ تیری بھی تو محنت ہے میری شفاعت ہے تو نے بھی ایسا نیک عمل کیے ہیں تو پھر مولا خوش ہو کر کہیں گے مومن میں تیرے نیک مقدر پہ ہو نازا تاکیر پہ اور قلب مناور پہ ہو نازا آبندہ در اکشان تیرے نیر پہ ہو نازا آبندہ در اکشان تیرے نیر پہ ہو نازا تم جیسے مقدر کے سکندر پہ ہو نازا اللہ کہتے ہیں اللہ سے دولت مت مانگو نصیب مانگو کہ میں نے بڑے بڑے دولت مت دوکو نصیب والوں کے آگے جھکتے دیکھا نمال علی کہتے ہیں تم جیسے نصیبوں کے سکندر پہ ہو نازا تم جیسے نصیبوں کے سکندر پہ ہو نازا وہ دیکھو جرا سامنے ادوار کھڑے ہیں کھڑے دیکھو جرا سامنے ادوار کھڑے ہیں کھڑے دیکھو جرا سامنے ادوار کھڑے ہیں سارا شیعہ سننی مجموع موجود ہے ہم یہ نہیں جانتے کون شیعہ ہے کون سننی کون بریلوی کون الیادیس کون ہندو کون سکھ کون عیسائی ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اس محفیل میں آتا ہے وہ سرکار کے حکم سے آتا ہے عشق ہے تب ہی تو آتا ہے عشق ہی انسان کو لے کر آتا ہے اور یہی عشق پھر اپنا رنگ دکھا رہا ہے تو آئیے اپنے دل کی آواز پیش کرنا جاگنا میرے ساتھ بولنا اگر بات سمجھے حاصل ہے شرم حاصل ہے شرم حاصل ہے شرم محمد کے غلاموں کو انوکھا کرتے ہیں غلام ان کے فقیری میں بھی شاہی شہن شاہی سے بھی دیمتی ہے تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی ہسی تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی ہسی زاکری ہے مصطفح کی جو یہ نوکری ہے مصطفح کی جو یہ نوکری ہے شہن شاہ یہ سب انبیاء کے ہاں شہن شاہ یہ سب انبیاء کے سب انبیاء کے دے کے سن آگے وہاں سلمان وہ زریعہ کمپے سب کے سب انبیاء کے دے کے ہیں نوکے سب فریشتوں کا سب فریشتوں کا سرگار ہے جو مصطفح کی جو یہ نوکری ہے مصطفح کی جو یہ نوکری ہے شہن شاہ ہی سب انبیاء کی ملی ہے اپنی گواہی دے رہا ہوں اور آپ بھی اپنی گواہی دیجئے گا آپ کیسا دیسا ہو اس لیے ہم بول رہے ہیں اپنے نوکے کمیرے نبی اپنے نوکے کمیرے نبی مرتبہ اس ترستہ ہے بڑھایا دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں کس لیے جاتا ہوں اسی ذکر کے لیے دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں مجھ کو دنیا نے سر پہ اٹھایا اب جہاں انسان محقری کرتا ہے وہاں عجرت بھی ملتی ہے لیکن یہ در کیسا ہے سننا جھکے ملتی ہے جھکے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا نوکے کمیرے نبی نوکے کمیرے نبی نوکے کمیرے نبی نبی اس سے بڑی دولت کوئی ہے؟ ہاتھ میں آ کرو مصطفیؐ کی جو یہ نوکے کمیرے نبی یہ ہمیں کہیں نہیں چھوڑتے ہمارا ساتھ دیتے ہیں رسول اور عالی رسول اللہ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے دنیا سے چلے گئے لوگ سمجھتے ہیں چلا گیا ختم ہو گیا عزت ختم ہو گئی نہیں قبر میں جاں فریشتوں نے دیکھا میں ہوں مصروف ذکر نبی اب اگنی لائیں جو پڑھوں یہاں کیوں ہوا سنو کیوں ہوا میں ہوں مصروف ذکر نبی میں قبر میں جاں فریشتوں نے دیکھا میں ہوں مصروف ذکر نبی میں بھول بیٹھے سوالات سارے کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ بھول بیٹھے سوالات سارے جو موٹھے وہ عشق نبی میں کیسے سنوائے ہیں سنوائے ہیں خود پنجی تجیبی قبر میں گو میں فلسا فلسا جی ہے مصطفیہ کی جائے ناکلی ہے اب یہ ایمان جس کا بھی ہے میرے ساتھ کہ رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد سارے نویر نہیں رسول یہ کہنا چاہتے ہیں جو کردار تمہیں مجھ محمد میں ملے گا وہ ہی میری اولاد میں ملے گا جس نے رسول کی اہلِ بیت کے ساتھ بھی نازبہ الفاظ استعمال کیے تو گویا اس نے توہینِ رسالت کی تو ہم آج شکرگڑ میں بھی اس بلاؤن شخص کے لیے جس نے امامِ زمانہ کیلئے بد کلامی کی ہے اور نازبہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر اللہ کی لانت بھی ہو کیونکہ اس نے ہر مقدہ میں فکر کا دل دکھایا ہے چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں دیوبندی ہوں اہلِ عدیث ہوں سب کا رسول پر ایمان ہے ضرور ہے دیکھیں معرفت کی تبدیلی الگ ہو سکتی ہے معرفت الگ الگ ماننے کی ہوتی ہے لیکن رسول کا اعترام ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں جو رسول کا اعترام نہ کرو رسول کے اہلِ بیت کا اعترام نہ کرے تو ہم سب یہ آج اپیل بھی کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی آج شکرگر میں بھی کہ اس ملاؤں نے جس نے امام زوان علیہ السلام کے خلاف زبان گندی استعمال کی ہے تو اس کو قانون اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سزا ضرور سنائی جائے اس کا ہاتھ اٹھائیں کون کون سارے مطابق فکر کے لوگ جتنے مقاتل فکر کے لوگ ہیں ہاتھ اٹھانا جتنے مسلمان بیٹھے ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک کام ہم نے کرنا ہے وہ کام کیا ہے جب میں بولوں گا شروع میں شاید آپ کو عجیب سا لگے لیکن جب وہ منظر سامنے ہوگا تو آپ بولیں گے کہ واہ شکرگر میں بھی تاریخ رکم ہوئی ہے میڈیا پر بھی میں نے یہ کام کیا میں نے کہا جب سب ایک ہو یہاں کوئی شیعہ نہیں کوئی سنی نہیں کوئی دوبندی نہیں کوئی علیہ دیس نہیں یہاں سب مسلمان کی حیثیت سے آتے ہیں کیونکہ رسول سے عشق سب کرتے ہیں رسول کو ماننے کا لیول سب کا معرفت کا لگ ہو سکتا ہے احترام رسول کا سب کرتے ہیں تو پھر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو ہو سکتا ہے کوئی غیر مذہب کا بھی ہو یعنی غیر مذہب سے مراد کوئی ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی غیر مسلم بھی ہو اندوسی کوئی سائیو کسی کو آنے کے لیے منع نہیں ہے کیونکہ جو یہاں آتا ہے عشق سے آتا ہے تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں یہاں ممبر پہ بھی آپ بھی پکنے پکنے ہاں گبرانا نہیں میں نے کہا نا ابھی تھوڑی بھی دیر عجیب سا لگے گا یہ ماں سوچنا کون امیر ہے کون غریب ہے کون شیعہ کون سننی کون دیوبندی کون بریلوی کون اہلی عدیس کون ہندو ہے کون سکھے کون حیسائی ہے کون نہیں 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 رسول خدا کا عاشق سمجھ کر اپنے برابر والوں کا ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا برابر ہاتھ اٹھانا نہیں ابھی اٹھانا تب اٹھانا تب جب پورا شیعر سن لو اتمنان کے ساتھ اگر تمہارے عقیدے سے عقیدہ ملے تو اٹھانا زبردستی ہاتھ نہیں اٹھانا اتمنان کے ساتھ پورا شیعر سننا کہ تمہارا بھی عقیدہ یہی کہتا ہے پھر ہاتھ اٹھانا ہاتھ پکڑ کے رکھنا اٹھانا تب آخری مصرے پر جب تمہیں سمجھ میں آئے کہ تمہارا عقیدہ ایک ہی ہے کتنے مقادر فکر کے لوگ بیٹھے ہو میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہماری کسی سے دشمنی نہیں جس کی رسول سے دشمنی نہیں اس کی ہم سے دشمنی نہیں جو رسول کا دشمن وہ اللہ کا دشمن جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن جو رسول کا دوست جو اہلِ بیعت کا دشمن وہ رسول کا دشمن جو رسول کا دشمن وہ اللہ کا دشمن جو اللہ کا دشمن اس سے ہمارا سروکاری نہیں جو اہلِ بیعت کا دوست وہ ہمارا دوست جو اہلِ بیعت کا دوست وہ رسول کا دوست جو رسول کا دوست وہ اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست یہی کسوٹی ہے دشمنی اور دوستی کی اس سے نفرت ہے فریان مجھے کو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا یہ بتاتا ہے فریان مجھے کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا پورا شیر قرآن کی صورت سننا پھر ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر ہاتھ لڑا کر تحاد بین المسطمین کرتے تحاد بین المذائب کا ثبوت دینا دشمن مصطفی دشمن مصطفی میرا دشمن ان کے عاشق سے بسید و سری ہے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے بولو لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ حسین بن دیوانہ مرال حسین کے مزائب میں ہاتھ رہا کر بولو لبیق یا حسین حسین کیا حسین لبیق یا حسین اللہ اولونا محمد و حسد و محمد و آخرون محمد و کلون محمد اس حدید کے مزداد میں ہاتھ اٹھا کر بولنا لبیق یا حدید لبیق یا مہدید لبیق یا مہدید لبیق یا مہدید سلامات پڑے محمد و آل محمد دیکھئے رسول نے کہا حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کا خون میرا خون اس کا گوشت میرا گوشت اس کا دوست میرا دوست اس کا دشمن میرا دشمن یعنی جو کچھ اس کا ہے وہ میرا جو میرا ہے وہ اس کا اسی طرح محرم ہے تو وہ حسین کا بھی مہینہ ہے رسول کا بھی مہینہ ہے یہ ربی الول رسول کا بھی مہینہ ہے حسین کا بھی مہینہ ہے تو پھر بولنا پڑے گا عقید سے عقیدہ ملے تو میرے ساتھ مل کر بولنا اور اس دعا کے ساتھ کے ریحان عزبیسہ شاعری کا ایک بہت بڑا نام جنہوں نے بہت محنت کی اور کئی سالوں سے کلام لکھتے بھی آ رہے ہیں اور میں نے بھی ان کے کلام پڑے بہت سارے لوگ ان کے کلام پڑے اور بہت مقام سب نے حاصل کیا اور یہ سب وسیلہ محمد و آل محمد بنتے ہیں وسیلہ لیکن چونکہ ریحان عزبیسہ کی مہنت بڑی یہ تو کلام انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے لکھا ہے تو ان کے لئے دعا کریں خدا ان کو سیحت قلیتہ فرمائے اور ساتھ ساتھ ہی ان کے فرزن سلوان عزبیسہ مل کر سارے مل کر پڑھنا جس کا عشق میرے عشق کے ساتھ ملے تو پھر اپنے ہاتھوں کو آزاد کرنا اپنی آوازوں کو آزاد کرنا جانما کو جانما کو میں دل نہیں دوں گا کیونکہ کیونکہ دل تھی کا نام میرے حسین کا ہے عزب آنا میرے حسین کا ہے عزب آنا میرے حسین کا ہے عزب آنا میرے حسین کا ہے اللہ کہتا ہے اے رسول اگر میں تجھے نہ بناتا تو اس کائنات کو نہ بناتا جس کی خاتل کائنات بنی جس کی جاتے یہ کائمات بلی ایسا نانا میرے حسین کا ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے یہ شیر رہان عزوز نے اس لئے لکھا کہ اللہ کہتا ہے رسول میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا اب وہی رسول کہتا ہے اس کا خون میرا خون اس کا گوش میرا گوش اس کا دوست میرا دوست اس کا دشمن میرا دشمن جو کچھ میرا وہ سب کچھ اس کا جو کچھ اس کا وہ سب میرا تو پھر کہنا پڑے گا کوئی پوچھے یہ دار کسی کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کسی کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کسی کا ہے تم 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 سب بتانا میرے حسین کا ہے دیکھیں یہ شامیانہ کب لگتا ہے جب دھوپو یا سردی ہو آپ شاید بھائی نے سردی میں آپ کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا لوگ کہیں گے یار یہ کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا تم کو شاید بھائی نے سردی کا خیال بھی نہیں کیا تو جو بندہ یہ تم سے بات کہنا ان کو بولنا شاید بھائی کے دل میں کچھ اور بات تھی وہ بات کیا تھی دنیا کا بولنا تم جسے آسمان سمجھتے ہو تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اب یہ شیئر میں یکسر میں فلبدی کو انہوں کو بات کہہ دیتا ہوں یہ بات میں ذرا کلئر کرتا چلوں کہ یہ میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے کسی کو بھی فالو کر کے بھی نہیں سیکھا صحیح بتا رہا ہوں میرے دادا سید محمد کامل رزوی بہت اچھے ذاکر تھے کچھ چیزیں وراثت میں میں آتی ہیں انسان کو تو وہ منظر کشی اس طرح کیا کرتے تھے کوئی شیئر پڑھتے تو ایسی منظر کیا کرتے تھے اور پھر دوسرا جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو کسی کو دیکھ observe بہت کرتے ہیں observe کرتے ہیں inspired ہو جاتے ہیں اب اس علینا سے تلارا صاحب کو مولا زندگی عطا فرمائے بہت خوبصورت انداز سے ان کا بھی ایک ایسا انداز ہے کہ وہ کوئی بات کہتے ہیں تو پہلے تمید بانتے پھر وہاں تک لاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ تمید ہم باندھ رہے ہیں اب دیکھئے شیئر پڑھنا بھی کمال ہوتا ہے شیئر کو اس میراج پہ پہنچانا یہ بھی کمال ہوتا ہے مولا سے بس یہ میں نے دعا کیا کہ مولا چو میں پڑھوں نا وہ منظر لوگ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے چاہے نوہ پڑھوں یا مذہب پڑھوں اب سنیے گا میری حسین کا ہے اے ہر زبانہ میری حسین کا ہے دن بھر جشن منائے گئے ہوں گے رات کی روشنی میں پھر رات ہو گئی رات کو بھی جشن بنایا جا رہا ہے آج تو خوشی کا دن ہے صبح رسول خدا کی آمد کا دن سترہ ربی لفل فقہ جعفریہ کی تاریخ کے حساب سے ہے نا صبح جشن ہوا رات ہو گئی رات کو بھی جشن ہوا کیونکہ شب لگ گئی صبح بی بی امی کل سم کی آمد کی شب تو یہ دن ہے پھر رات ہو گئی پھر دن ہوا یہ سب خوشیاں کیا ہیں سنو سنو رات سے دن جو یہ نکرتا ہے رات سے دن جو یہ نکرتا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے مجھ میرے حان یہ شعور جو ہے مجھ میرے حان یہ شعور جو ہے شاہ ارادہ میرے حسین کا ہے مجھ 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 میرے حسین کا ہے ان کو بولے مسکت بلائیں وہاں جا کے پڑھیں نہیں نہیں انشاءاللہ میں پڑھ دیتا ہوں بطارے لائف دیکھ رہے ہیں مسکت میں کچھ مومنین بھی تو انشاءاللہ ان کی فرمایشی قدر ہے انشاءاللہ میں پڑھ دیتا ہوں سبت جعفر صاحب نے اس کلام کو پڑھا شہی سبت جعفر صاحب نے اور میں ان کے انداز میں اکثر اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کلام انہی کے انداز پر زیب دیتا ہے اور مومنین کو وہ ان کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے سبحان اللہ زندگی بندگی زندگی بندگی روشنی آگئے روشنی آگئے 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 موت ان کے محبوں کو آئے تھی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی موت سے کیا خطر موت سے کیا خضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی بہت خوبصورا شیئر ٹھیک ہے جو دیابر صاحب نے خدا پالے دیم جگہ تھا فرمائے غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو جلے ملبوس کو مت کا فنگ نہ دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑیا سبت جعور صاحب کی بلندی درجات کے لئے بلندر صلی اللہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم جزاک اللہ ایک علامہ اور پیش کر رہا ہوں یہ میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے ہاتھ وہ شخص زبردستی کسی سے نہیں ہاتھ وہ شخص اٹھائے جس کا ایمان گواہی دے اگر ایمان گواہی دے تو پھر یہ بھول جانا کہ تم کتنی دیر سے روٹے ہو پھر ہاتھ اٹھانا ہی اٹھانا ہے اگر ایمان گواہی نہ دے ہاتھ کو زور سے پکڑ کے زمین سے لگا کے رکھنا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے دیکھنا ہے اپنے برابر والے کو کہ کون کی سقیدے کا مالک ہے صرف نظر آ جانا چاہیے اگر اقیدہ یہی ہے تو بھی نظر آئے اقیدہ نہیں ہے تو بھی یہی نظر آئے میں صرف شیر پڑھنا ہوں ہو سکتا ہے کہ سابہ ہاتھ اٹھائیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہاتھ نہ اٹھائیں کیونکہ اقیدہ کی میں نے بات کی ہے اقیدہ ملے تو اٹھانا جو نہ اٹھائیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے صرف میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس اقیدے پر کون کون ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کر بولنا کاش میں دور پیام برے میں اٹھایا جاتا 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 جات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہوں میرا بہا ہائے 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 جاتا خاک ہو جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار ویسے بھی میں خاک ہوں ویسے بھی میں خاک ہی ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ خاک ہو جاتا میں سرکار قدموں کے تلیل خاک کو خاک مدینہ ہائے 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 جاتا ہائے 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 جب میں خاک ہو جاتا جب میں خاک ہو جاتا خاک مدینہ میں ملا دیا جاتا تو مل کے سب لوگ مجھے مان بیسے سکارا گئتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگا افسر مان بے بھی اٹھایا جاتا ابھی تو شکر گھر میں رسول خدا کی آمد کا ملاد ہے پھر شاہد بھائی نے اور آپ اہلِ علاقہ نے یہ سب کچھ سجایا ہوا ہے لائٹے لگائیں میں اپنے گھر سجائے ہوئے ہیں جھنڈے لگائے ہوئے ہیں گھروں کو روشن کیا ہوا ہے سوچو روزہ رسول کتنا چمک رہا ہے حالانکہ وہاں لائٹس کی ضرورت نہیں رسول کا نور ہی کافی ہے اگر جنت الوقعی میں روشنیاں نہیں ہیں تو اہلِ بیت کا نور کافی ہے یہ نور نظر ہی ان کو آئے گا جو نور کو سمجھتے ہوگے جو روزہ رسول پر روشنی لگی ہوئی ہے وہ عاشق رسول نے سجا سجا کے لگائی یہ رسول سے عشق میں کسی نے ٹائلز بھیجے ہے نا ایسے ہی ہوئے نا کسی نے کہا ہماری طرف سے ٹائلز کسی نے کہا ہماری طرف سے یہ فانوس لگا دی جائے ایسے ہی ہوا ہوگا نا بھلے پیسے دی ہوں گورنمنٹ نے بھلے لگایا ہو لیکن لگایا تو اسی لیے نا کہ رسول کا روزہ چمکے پھر میرا دل کیوں نہ چاہے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہو تو میرے پاس تو اتنے پیسے تھے نہیں کہ میں بڑے بڑے فانوس دیتا نا اتنے پیسے تھے کہ میں اتنے حسین ٹائلز لگواتا میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کہا کہ بھائی کاش اگر میں ہوتا تو یہ ہو جاتا ہاں ان کے رازے کی دروبہ سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا کاش اگر میں اٹھایا جاتا کاش اگر کاش کاش اگر کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی رکڑی جس کو سرکار کے مک پر آ جاتا کاش میں دور پیام بے میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیام بے میں اٹھایا جاتا اب روزہ رسول کی بات ہو گئی نے کہتا ہوں اس دور میں میں ہوتا اور لوگ دیکھتے رسول خدا ممبر پر ہونکا فروز ہیں اب ہر شخص اپنی نات کا نظرانہ لے کر آتا ایسے ہی ہے ہر نات خوان اپنی نات لے کر آتا ہے رسول اللہ آپ کی شان میں لکھی اب دیکھئے ممبر پر اب یہ ہمارے قبلہ پڑھ رہے تھے پھر وقار صاحب نے پڑھا لیکن ایک محفل میں انسان کی باری ایک بار آتی ہے ہے نا اب دوبارہ آپ کی باری نہیں آئی ہوں اب دوسری محفل میں آپ پڑھیں گے میں بھی پڑھنا ہوں اس کے بعد میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا پھر میں سنکترہ میں انشاءاللہ جب فضل سمبر کہوں گا تو پڑھوں گا کسی بھی محفل میں ایک بار انسان آتا ہے اور اس کے بعد وہ اس محفل میں دوبارہ نہیں آتا لیکن میں چاہتا تھا ہاں بچ اس طرح یاسر شمزی صاحب نے دو بار پڑھا ہے نا وہ کس لئے پڑھا اس کی وجہ تھی کہ ہم لیٹ ہوگا ان کا میں اعترام کرتا ہوں انہوں نے دو بار پڑھا اب آپ تو دو بار آئے اب میرا دماغ دیکھئے گا اور نور علیون صاحب کا دماغ کے رسول کی محفل سچتی ہم دو بار نہیں ہم دو سو بار آتے اور کیسے آتے یہ سنیے گا ہر شخص نات کا نظرانہ لے کر آتا میرنہ سے دعا کرتا یا اترتا میں کسی نات کے مصری بے آئے یا اترتا میں کسی نات کے مصری بے گئے روبرون کے میں ان کو ہی سنا آئے 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 حسیروں کی طرح لایا جاتا سارِ در پر حسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرا کاش میں دوری قیمت بھی اٹھایا جاتا اب اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں ہر ماں اپنے بچے کو پروان چھوٹے ایسے ہی تھوڑی بچے ہیں یہاں کے ویڈیات ماں ایک ایسی درستگاہ ہوتی ہے باپ ایسی چیزیں سکھاتے باپ انگلی پکڑ کر لاتا ہے ماں بچے کو بتاتی ہے بیٹا محفل میں اور مجلس میں جانا ہے کیوں جانا ہے کس کی محفل کس کا ذکر ان حسنیوں کا ذکر ہے محمد والے محمد کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے ان حسنیوں نے کیا کیا وہ سارے واقعات ماں سناتی ہے یہاں بھی اپنے انٹری دیکھے گا کیسے کی ہے نور علیہ صاحب نے اور میں نے ہوتے اس دور کا دیسا کوئی نورو فرہا ہوتے اس دور کا دیسا کوئی نورو فرہا آج کے دور میں بچوں کو پڑھا دونا آج کے بولے لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ یا رسول اللہ کوئی ہاتھ دیچے نہ رہے کوئی ہاتھ دیچے نہ رہے آج کے سارے بولو لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ یا رسول اللہ بھئی یہ جو بھی نورو فک رہے ہیں ان کے بچوں کے تو ہاتھ میں محفل کے بات دے دینا بچے اچھلتے ہیں ادھر ادھر چھوٹے بچے ان کو پتہ نہیں ہیں آپ تو بڑے ہیں آپ ان بچوں کے ہاتھ میں بات میں پکڑا دیجئے گا لیکن اس طرح نہ ہو جائیں مہربانی کریں توجہ بٹ رہی ہے محبتوں کی قدر کرنا توجہ بٹ رہی ہے احترام کریں ذرا محفل کا صرف صرف محفل کا احترام کریں کیونکہ توجہ کلام کی وجہ سے بڑی آتی ہے درود پڑے محمد وعالی محمد ذرا ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے گا میرے ساتھ میں ہاتھ اٹھائیں سارے مل کر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے شہید عمد صاحب کے سالے صاحب کے لیے بھی کلام بڑھنا ہوں سارے مل کر بولنا اے سبز گمبد والی میں زور دعا کرنا جب وقت نظام آئے مجرم ہو جہاں بڑھتا نئے شہر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا ہاتھ رہاں دعا کینے بھولو مجرم ہو جہاں بڑھتا مجرم ہو جہاں بڑھتا مجرم ہو جہاں بڑھتا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا ہاتھ رہاں بڑھتا مجرم ہو جہاں بڑھتا مجرم ہو جہاں بڑھتا مجرم ہو جہاں بڑھتا احساب AAA اے صدقوں پڑھتا جب آپ کے ہاتھ اٹھا ہیں تو بڑا قبولیت کا وقت ہے ہاتھ کو اٹھا کر اب مانگنا ہے رسول سے جو مانگنے کے لئے آئے ہو رسول سے ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھا کرنے کے لئے بولنا بھر تو جھولی میری یا محمد بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹے گھر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری یا محمد ہاتھ اٹھا کرنے کے لئے جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹے گھر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جولی میری یا محمد لات کر میں نہ جاؤں گا خانی بھر دو جولی میری یا محمد لات کر میں جاؤں گا خانی کچھ نواسوں کا ستے کا عطا ہو تر پہ آیا ہوں بد کر سوالی بھر دو جولی میری یا محمد لات کر میں نہ جاؤں گا خانی بھر دو جولی میری یا محمد لات کر میں نہ جاؤں گا خانی بھر دو جولی میری یا محمد لات کر میں نہ جاؤں گا خانی کچھ نواسوں کا ستے کا عطا ہو تر پہ آیا ہوں بد کر سوالی بھر دو جولی میری یا محمد لات کر میں نہ جاؤں گا خانی ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں ربیل اول کا باورکت مہینہ ہے مرہوم خورشید احمد صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام ہے خورشید احمد صاحب نے اس کلام کو پڑھا ہے اور ہم اس دنیا میں اب نہیں لیکن ہم سے بہتر جگہ پر ہوں گے ان کے سالے صواب کے لئے پڑھوں زہید صاحب نے اس کلام کو لکھا ہے جب سے ہوش سوالہ ہے ربیل اول میں اس کلام کو سننا ہے بس گیا ہے دل و دماغ میں یہ کلام کہ جس محفل میں میں اس کلام کو نہ پڑھوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے شاید محفل ادھوری چھوڑ دی ہے یہ میرا احساس ہے میرے دل کے کہ اس کلام کو پڑھنا چاہیے تھا ربیل اول کا مہین ہے بچے بچے کو ایک علام یاد ہے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولنا جشن کو جشن کی طرح مناتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر سارے مل کر جشن اعمد رسول اللہ ہی اللہ جشن اعمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ 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 جشن آمد رسو اللہ ہی اللہ جشن کو جشن کی دروانہ تو ایک ہاتھ میں چرا تو جشن کا مزہ ختم ہو جائے گا جشن آمد رسو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ سنیے ہاتھ اٹھا کر بتائیے رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی سے افضل ہیں یا نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اب ہاتھ اٹھا کر دوبارہ بتانا جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے سب کا احترام ہم کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن سب سے افضل کون محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب سنیے بات جس کی جس کا پورا چہرہ دیکھ کر جس کا پورا چہرہ دیکھ کر حسین چہرہ دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کٹ لیں اس کو کہتے ہیں یوسف چاگنا جس کا پورا مکمل چہرہ حسین چہرہ دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کٹ لیں اس کو کہتے ہیں یوسف اور جس کی صرف انگلی کا ایک شارہ دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو جائے چہرائے مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھکے تارے اور چاند شرما گیا آمنا بی بی سب سے یہ کہنے لگی آمنا بی بی سب سے یہ کہنے لگی آمنا دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنا بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ چشکے آمد رسول اللہ ہی اللہ ابھی بی آمنا کے بول اللہ ہی اللہ سرکار قیامت حرابہ خوری قیامت حرابہ حرابہ مصطفی حرابہ مصطفی حرابہ مصطفی آخر میں سب میرے ساتھ منکس کلام میں شریک رہیں گے انشاءاللہ پہلی دسمبر 2019 سن کترہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا سن کترہ سن کترہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا آپ سب سے درخواست ہیں کہ زہر کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے وہاں ضرورت شیف لائی گا مولانا زیر حضر نقبی صاحب بھی خداف فرمائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ ہوں گا سارے ملکر زرہ ہاتھ اٹھا کر جس کا ایمان دشمن کا ڈر ہو تو ہاتھ لیچے رکھنا سینہ تانکا بولنا چاہتے ہو تو بولنا ہار گیا ہے دشمن ہے جیت گیا لال کلن ہار گیا ہے دشمن ہے جیت گیا لال کلن سج گیا ملہ سینہالل کی زمین پر جیت گیا لال کلن ہار گیا ہے دشمن ہے دشمن جیت گیا لال کلن پھر سے اسی شان کا ملہ یہ دیا ہے ہار شہیدوں میں رہو بولنا ہے ہار گیا ہے دشمن کی زمین پر چیت گیا لال کلن سج گیا ملہ سینہالل کی زمین پر جیت گیا لال کلن کن آتھ رکھے کے بارے بارے سکی ساری تاری کے لائے حیدے 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 ساری تاری کے لائے ساری تاری 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 ت